مباہ دراصل جس کے ساتھ جوڑا جائے وہی حکم اس مباہ کا بن جاتا ہے مباہ کا معنی یہ رہتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ حکم جو اسے حاصل لہتا ہے وہی حکم اس مباہ کا ہو جاتا ہے جیسے کوئی مثال جیسے سونا کیا ہے سونا واجب ہے سنت ہے مباہ ہے کیا ہے یہ حرام ہے مباہ ہے آدمی اگر عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور سوے بغیر یعنی چاہتا ہے دن رات عبادت ہی میں لگے رہے ہیں رات میں بھی رات میں قیام کرتے ہوئے اور دن میں سیام کرتے ہوئے صحیح ہے اس کا طریقہ پوری پوری رات عبادت کرتا رہے ہیں پورا پورا دن عبادت کرتا رہے ہیں سوئے نہ نہ سوئے کیا حکم ہوگا اس کی اس نہ سونے کا مباہ ہے اس غلط کو کیا کہیں گے کچھ نہ کچھ نام تو دیں گے اس کو بھئی ایک شخص نہ تو رات میں سوتا ہے نہ دن میں سوتا ہے کیا کہا جائے گا اس کو مباہ کام کر رہا ہے کہیں گے مباہ کر رہا ہے کرنے تو اس کو جی وہ چیز اس کی زندگی کو تباہ کرنے والی ہے تو یہ حرام کے درجے میں جائے گا کیونکہ ایک واجب اس سے چھوٹ رہا ہے بلکہ کئی واجبات اس سے چھوٹنے والے ہیں تو وہ ذریعہ اور سبب بننا ہے بہت سارے واجبات کے چھوڑنے کا اور واجبات کا چھوڑنا جائز نہیں حرام تو مباہ بھی حرام ہوگا پرانے دور کی مثال پرانے زمانے کی مثال قرآن مجید کی حفاظت جائز ہے کی مستحب ہے کی واجب ہے قرآن کی حفاظت واجب ہے امت پر کیونکہ اس کے بغیر امت صحیح راستے پر نہیں چل سکتی ہے صحیح راستے پر قرآن کے بغیر امت صحیح راستے کو اختیار کریں نہیں سکتی اللہ نے اتارا ہی سیلیہ تاکہ صحیح راستے ان کے سامنے آ سکے قرآن واضح کر سکے تو اس کی حفاظت ہمارے اوپر واجب ہے کی مباہ ہے کی مستحب ہے کی حرام ہے واجب ہے پہلے لوگوں نے واجب پر عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماشاءاللہ انہوں نے اس پر عمل کیا زبانی یاد کیے اور اور بھی تو کچھ کیے جی خجور کے شاخوں پہ چمڑوں پہ بہت ساری چیزوں پہ جو ان کو محصر آیا اس پر لکھتے گئے تو جو ان کے پاس اویلبل طریقہ تھا اس زمانے میں سب انہوں نے اختیار کیا اس کی حفاظت کیلئے کیا 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 نہیں کیا اسی واجب پر عمل کرنے کیلئے اسی واجب پر عمل کرنے کیلئے یہ کام انہوں نے کیا آج کے دور میں قرآن کی حفاظت کے لئے کیا ہم لوٹ کر کے خجور کے تنے اور چھلکے اور اس کے پتے اور چمڑے تلاش کر کے اس کو اکٹھا کریں کہ بھئی اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے یا سسٹم چینج ہو گیا ہے اور لوگ حفاظت کرنے کے نئے طریقے اجاد کر لئے ہیں تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا میموریز اس کے اندر موجود ہیں حفاظت کرنے کے لئے تو آپ جو چاہے آپ سیف کر دیں اس کے اندر جو چاہے آپ لکھ لیں تو یہ نئے سسٹم میں یہ ساری سہولیات موجود ہیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں جدید وسائل جو نئے وسائل ہیں ان نئے وسائل کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کا احتمام کرنا یہ ہمارے اوپر مباہ ہے نئے وسائل کا استعمال کرنا ہمارے لئے مباہ ہے یا جائز ہے یا حرام ہے واجب ہے کیا ہے مباہ ہے اصلاً وہ مباہ ہے لیکن جب قرآن کی بات آئے گی تو قرآن کی حفاظت ہمارے اوپر واجب ہے اس لئے اس کا استعمال کرنا آج کے دور میں واجب ہوگا اور اگر ہم اپنی کوئی بات ایسے سوچتے ہیں کلاو اس کو کمپیوٹر میں لکھ لیں تو اس کا کمپیوٹر میں لکھنا واجب ہے مستخ اوہ ہماری اپنی کوئی بات ہے ایسے ہی کچھ چیزیں نوٹ کر لی جائیں اچھا ہے کمپیوٹر میں اچھا لگے گا چاہے تو کوپی میں لکھ لیں جیسے کہ اب یہ ڈکھا ہوا ہے چاہے تو کہیں اور لکھ لیں لیکن اگر کسی چیز جس کو آپ واجب کہتے ہیں اور اس کی حفاظت مقصود ہے تو وہی حکم وہاں پہ اس کا آئے گا خیر یہ ایک الگ ٹوپک ہے یہ میں نے مثالیں اس لئے دی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مباح کا حکم دراصل اس چیز کے حکم کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے جس کے ساتھ اسے جوڑ کر پیش کیے جائے تو اگر جو چیز سامنے ہے اگر وہ حرام ہے تو مباح بھی حرام ہو جائے گا اگر وہ واجب ہے تو مباح بھی واجب ہو جائے گا حرام کی مثالوں میں سے فقہ نے جیسے مثال دیا کہ شراب بنانے والا اگر انگور خریدتا ہے تو اسے ہم نہیں بیچ سکتے حالانکہ انگور کھانا خریدنا بیچ ہمارے لئے مباح ہے جائز ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ خرید کر کے فیکٹری میں لے جانے والا ہے اسے شراب بنائے گا تو کیا کریں گے نہیں بیچ گے نہیں بیچ مطلب نہ بیچ مستحب ہے یعنی بیچ بیچ ہمارے لئے حرام ہوگا نہ بیچ نہ ہمارے اوپر واجیب ہے نہ بیچ ہمارے اوپر ضروری ہے حالانکہ اصلاً دیکھا جائے تو انگور کا خرید اور بیچ مباح چیزوں میں سے لیکن کون یہ چیز کس کے ساتھ جڑ کر آتی ہے تو اس کا جو حکم ہوگا وہی حکم مباح کا ہوگا وہی حکم مباح کا ہوگا